نمسکار میں ہوں فرحان اور ایس پی این نائن کے اس خاص کاری کرم میں آپ سبھی کا سواگت ہے سی اے اور این آر سی کو لے کر جس طرح سے باوال مچا ہوا ہے لگتار وشش ویکتی سامنے آ رہے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے ویرود میں نعرے لگا رہے ہیں لگتار پردرشن ہو رہے ہیں پردرشنوں نے ہنساؤں کا روپ لے لیا ہے ہنساؤں کا روپ لینے کے بعد یہ بھی بات سامنے آئے گی پردرشن کاریوں نے ہنسائیں نہیں کی ہیں جامعہ کی ہم بات کر رہے ہیں پولس نے کہا ہنسا کرنے والے کچھ اور ہیں پسٹرم بنگال میں آر ایس اس کے کارکرتہ اور ا بی بی پی کے چھاتر بھی پکڑے گئے تھے ہنساؤں کو لے کر کے اور صبح ہی بیان دے دیا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے ایک نیتہ نے انہوں نے کہا ہی کشمیر سے پتھر باجوں کو بلایا گیا ہے لگتار اتنے بڑے گھٹنک رم میں اتنے زیادہ سمی کرن سامنے آئے ہیں کہ یہ علستے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں لگ رہے گی پردرشنوں کو لے کر کے اب راج نیتی بھنائی جا رہی ہے سی اے اور آئین آر سی کو لے کر کسی بھی بات کی چرچہ نہیں کر رہی ہے پارٹی لیکن راج جیتی بھنائی جا رہی ہے پردرشنوں کے نام پر اور لگتار علف سنکھے کو کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے پولیس نے لگتار گھس کر علف سنکھے گھر میں توڑ فوڑ کی ہے دروازے توڑ دیئے ہیں سامان توڑ دیئے ہیں وہاں مہلائے ہوں یا پرش ہوں پرش ہوں پولیس نے قطعی بھی ان کے ساتھ رحم نہیں کیا ہے اور بہلاؤں کو بھی مارا پیٹا ہے اور پرشوں کو بھی مارا پیٹا ہے لگتار ہم دیکھ رہے ہیں اتر پ پردیش میں یوگی سرکار کے اشارے پر پولیس یہ کام کرتی رہی اور جہاں جہاں بھی پولیس کو موقع ملا ہے اس نے نہیں چھوڑا ہے علف سنکھے کو لگتار نشانہ بنایا ہے پولیس کی گولی سے ایک علف سنکھے کے مارے جانے کی بھی سوچنا آئی ہے جبکہ پہلے پولیس کہہ رہی تھی کہ ہم نے گولی چلائی ہی نہیں ہے ہماری گولی سے کوئی نہیں مرا ہے پولیس پر جانچ کب ہوگی یہ دیکھنے والی بات ہے کیونکہ مرنے والوں میں علف سنکھے کو کا نام ہے نہ کی بہو سنکھے کو وہاں شامل ہیں یہ ہے اہم مدہ اس دوران کا لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ورش لیکھ کا ہے ارندتی رائے انہوں نے بیان دیا تھا پردان منطری موڈی پہ کیوئے جھوٹ بول رہے ہیں این آر سی اور سی اے کو لے کر اور ان کو جھوٹا ثابت کر دیا تھا ارندتی رائے نے لیکن میں نے اس پروگرام کو کیا ہے اس پہ میں نے کہا تھا کہ اب تک بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی نیتہ سامنے نہیں آیا کوئی پلٹوار نہیں ہوا کوئی بیان نہیں آ رہا ہے لیکن کہ کہنا ہی تھا کہ یہ ایک بیان آ گیا اور میں بھی آپ کے سامنے موجود ہو گیا کہ یہ تو بتانا آوشک ہے سیوراس سنگھ چوہان جو کی مدہ پردیس کے پورو مخمنطری تھے لگا پندرہ سال لگتار وہاں پر ستہ پر رہے کابض رہے اور مدہ پردیس کے لیے بہت سے کام کیے بھی اور نہیں بھی کیے کسان ان سے دکھی تھے ستہ گوانی پڑی اور کملنات وہاں پر آ گئے انہوں نے پھر سے سرٹیفکٹ باتنے کا کام سرو کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے ارندتی رائے جس طرح کہ بیان دے رہی ہیں وہ دیشت میں نہیں ہے دیش کے ساتھ وشواز گھات ہے پھر سے جیسے ایک بیان آیا تھا کہ انڈیا از انڈرہ 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 انڈیا تو وہ کہہ رہے ہیں موڈی از انڈیا انڈیا از موڈی یا دیات نرندر موڈی کی برائی کرتے ہیں تو آپ بھارت کے ساتھ وشواز گھات کر رہے ہیں وہی پریبھاشہ سامنے آنے لگی وہی سبی کرر سامنے آنے لگے جو دو ہزار چودہ میں آرم ہوئے تھے دو ہزار انیس میں آ کر ہوا نکل گئی انہیں سارے ناروں کی سارے جتنی بھی باتیں کریا تھیں ہوا نکل گئی بری طرح جنتا کی بھی ہوا نکل گئی جنتا بے روزگاری کی مار جھیل رہی ہے تو سیوراز سنگھ چوہان اس وقت دیتے نظر آ رہے ہیں سرٹیفیکٹ انہیں ارندتی رائے کو نشانے پر لیا ہے کیونکہ انہیں نرندر موڈی کی برائی کی تھی نرندر موڈی کی برائی کرنے پر سیوراز سنگھ چوہان کہہ رہے ہیں کہ ارندتی رائے نے دیش کے ساتھ وشواز گھات کر رہ نہیں ہے اب وہ بھی راشدروئی ہوگا یہ شاید انہیں پاکستان جانا ہوگا سیوراز سنگھ کے کہنے پر سرٹیفیکٹ ان کے ہاتھوں پہ کب تک دے دیں گے یا ان کو ہتکڑیاں کب پہنائی جائیں گی یا جیل میں کب ڈالا جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہے اس سمبند میں آپ کا آپ کی رائے بہت ہی مہترپون ہے کیا رندتی رائے دیش بھکت نہیں ہے انہوں نے وشواز گھات کیا ہے یا پھر جو سیوراز سنگھ چوہان کہہ رہے ہیں انڈیا اس موڈی موڈ اس انڈیا یہ بات ہے یہ سمبند میں آپ کی رائے دینا بالکل بھی نہ بھولیں اور آپ کا لائک مہترپون ہے لائک کرنا نہ بھولیں کارکرم کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا نمسکار